بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوانج آٹھ ستمبر دوزار بائیس کے دن اور صبح کی چار بجے ہیں دمام دریائوں کے والے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریائے سندھ کا سلابی ریلہ جو کوٹری براج پر ہے جام شروع ہیدرباد تھٹھا سجاول ان علاقہ جات میں جو پانی ہے وہ تباہی مچا رہا ہے ابھی تک پانی کی سطح برقرار ہے تو اس حوالے سے جو ایف ایف ڈی کی ریپورٹ ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور باقی دریائوں کا ڈیٹا بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ناظرین یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موسا اتھر کی کا جو ایریا ہے غالباً وہاں کی ہے جب دریائے سندھ کا پانی سمندر میں گرتا ہے ایک دوست نے مجھے شیئر کی میں نے کہا چلے آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں دریائے سندھ کا پانی کی اس طرح سے سمندر میں گرتا ہے تو اب میں دریائوں کا ڈیٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہو گیارہزار پانچ سو بارہ کیوں سے گئے خانکے پر پندرہزار تین سو ٹھتر کیوں سے کادراباد پر نیلے نہیں ہو رہا تریمو براج پر بارہزار بیاسی کیوں سے گئے پنجنات پر نوزار دو سو چھپن کیوں سے گئے certainly پر پانچ سو آر نوزار پانٹھالیس کیوں سے گے شادرہ پر سولنہ زار نوزار پچاسی کیوں سے گے بلو کی پر چودہ زار چھ سو بیس کیوں سے گے صدنائب راج پر تین آر نوزار سو چھے سٹھ کیوں سے گے ستلو کی بات کر لیتو گڑڈہ سک پر نیلے اس نمان کی پر اٹھارہ سو باون کیوں سے گے اسلام پر بارہ سو اکاتیس کیوں سے گے جلم کی بات کریں تو منگلہ ڈیم سے سات ہزار اٹھ سو پندرہ کیوسک اخراج ہو رہا ہے رسول پر جو آمد ہے وہ تقریباً پینتی سو سے قریب ہے وہاں سے اخراج نہیں ہو رہا دریاس ان کی بات کریں تو سکردو پر اٹھاسی ہزار نو سو کیوسک پیو بریج پر ایک لاکھ چھترہ ہزار پانچ سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جارہا ہے ایک لاکھ پچپنہ ہزار ایک سو کیوسک قابل دریا میں پنتارہ کیوسک اور کالاباگ پر جو اخراج ہے وہ ایک لاکھ اٹھالیس ہزار اٹھ سو ایک کیوسک چشمہ پر دو لاکھ تین ہزار نو سو تین کیوسک تاؤسہ بریج پر ایک لاکھ اکانوے ازار پانچ کیوسک اور گڈو گڈو بریج پر ایک لاکھ اٹھانوے زار چار سو تریپن کیوسک سکر بریج پر دو لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو ستر کیوسک اور کوٹری بریج پر ناظرین ابھی تک آہ پانی کی سارے ہیں بہت تونچے درجے کا سلاب ہے پانچ لاکھ تریاسی ہزار آٹھ سو بیاسی کی اسے کے اور یہ کم از کم گزشتہ چھتیس گھنٹوں سے یہی لے والا ہے اس میں کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی اور جو ایف ایف ڈی کی کل کی ریپورٹ تھی ابھی تو آج دس گیارہ بجے وہ ریپورٹ شائع کریں گے کل کی ریپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ چھے لاکھ دس تک کوٹری براج جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوٹری براج پر پانی کی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی تو وہی صورتحال ہے کہ پانچ لاکھ تریاسی پر سطح برقرار ہے اور اس میں آہ جام شورو یا حیدر آباد یا آگے جو ٹھٹھا سجاول کے ریاض شاہ بندر اور بھی کافی سارے چوہر تحصیل کا علاقہ مختلفے ریاض آتے ہیں تو وہاں پر پانی نے تباہی مچا دیا رات کو ایک بھائی نے آہ مجھے کال کی تھی محمد بشیر نے آہ گوٹ قادر باکی سے آہ محمد خان سے نیا پول جو جھرک والا ہے وہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آہ سلاب نے اس قدر تباہی مچا دیا کہ کروڑوں کا نقصان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اپنی